اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر زاہد شہزاد ہے میں بہاول پر میں یورولوجس سیکسالوجسٹ اور پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ کے طور پر پیکٹس کرتا ہوں میں گزشتہ بیس سال سے میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہوں اور پیکٹس کر رہا ہوں آج ہم نے ایک نہایت اہم ٹاپک کے اوپر ڈسکس کرنی ہے اکثر نوجوان اور مرد میرے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر مردانہ طاقت ختم ہوتی جا رہی ہے اس کا کوئی ٹیسٹ ہمیں بتائیں کہ ہم یہ چیک کرسکیں کہ ہمارے جسم کے اندر مردانہ طاقت کتنی ہے آج ہم یہ چیک کرنا ہے اور یہ آپ کو بتانے ہیں کہ کیا دنیا میں کوئی ایک ایسا آلہ ہے جیسے ہم یہ چیک کرسکیں یہ پتہ کرسکیں یہ ایسس کرسکیں اور ایویلویٹ کرسکیں کہ کسی بھی مرد کے اندر مردانہ طاقت کتنی ہوتی ہے کم ہے زیادہ ہے یا بالکل نہیں ہے اس کا کوئی دنیا کے اندر ٹیسٹ بھی ہے کیا جا سکتا ہے اور کتنے کا ہو سکتا ہے کیا اس کی کاسٹ آ سکتی ہے تو آج ہم نے آپ کو یہ بتانا ہے سب سے پہلے تو آپ کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ مردانہ طاقت کیا ہوتی ہے اور کیسے پروڈیوس ہوتی ہے مردانہ طاقت یا ایریکشن یا نفس کے اندر جو تناؤ پیدا ہوتا ہے یہ کیسے پیدا ہوتا ہے انسان کے جتنے بھی سسٹم ہیں یہ ہارمون بیسٹ ہیں ہارمون ایک ایسا مادہ ہوتا ہے جو مختلف قسم کی گلینڈز یا غدودز پیدا کرتی ہیں اور وہ جسم کے تمام سسٹمز کو چلاتی ہیں اسی طریقے سے ریپروڈکٹیو اینڈ سیکشو ہیلتھ سسٹم جو ہے یعنی انسان کا جو جنسی اور تولیدی نظام ہے یہ بھی ہارمونز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ مادے مختلف گلینڈز سے جسم کی مختلف غدودوں سے خارج ہوتے ہیں یہ مادے اور یہ انسان کا سیکشوال اینڈ ریپروڈکٹیو سسٹم کو چلاتے ہیں اور یہ ہارمونز کے خارج ہونے کا خاص وقت ہوتا ہے خاص ٹائم ہوتا ہے خاص محول میں یہ ہارمونز پیدا ہوتے ہیں اور اس کی بہت زیادہ مائیکرو مقدار ہوتی ہے یہ اگر مقدار بڑھ جائے تو اس کی وجہ سے ریپروڈکٹیو اینڈ سیکشوال سسٹم ڈسٹرپ بھی ہو سکتا ہے اور اسی وجہ سے اگر یہ کم ہو جائے کسی طریقے سے تو اس کے کم پروڈیوس ہونے سے سیکس ہارمون کے کم پیدا ہونے سے پھر سیکشوال اور جنسی طاقت کم بھی ہو سکتی ہے ڈسٹرپ بھی ہو سکتی ہے لوگوں کے اندر جو مختلف قسم کی میماریاں پیدا ہوتی ہیں یا مردانہ پرابلمز پیدا ہوتے ہیں ان ہارمونز کے ڈسٹرپنس کی وجہ سے ہوتی ہیں اسی طرح فی میلز کے اندر ان کے جو سیکشوال اور ریپروڈکٹیو سسٹم ہے یعنی ان کا جو تولیدی نظام ہے یا زنانہ مسئلوں کا جو پرابلم ہوتا ہے ان کو گینیکولوجیکل پرابلمز ہوتے ہیں وہ بھی موسٹلی ہارمونز کے ڈسٹرپنس کی وجہ سے ہوتے ہیں یا یہ ہارمونز زیادہ پروڈیوس ہونا شروع جاتے ہیں یا یہ کم پروڈیوس ہوتے ہیں انسان کے جو سیکس ہارمونز پروڈیوس ہوتے ہیں یہ رات کے ٹائم زیادہ تر پیدا ہوتے ہیں عموماً رات کے دو بجے سے لے کر صبح کے ساتھ بجے تک یہ سیکسیل ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں انسان کی نیند کا تقریباً آٹھ پرسنٹ حصہ ایسا ہے جو سیکسیل تھارٹس کے اوپر یعنی جنسی خیالات پر مشتمل ہے اور رات کی جو نیند ہے اس کو تقریباً آٹھ پرسنٹ حصے میں ملٹیپل ٹائم انسان کو ایریکشنز ہوتی ہیں یعنی تناؤ آتا ہے ان کے نفس کے اندر اور ختم بھی ہو جاتا ہے اور آدمی کو شاید یاد نہ رہتا ہو لیکن اس کا آٹھ پرسنٹ حصہ پوری نیند کا وہ سیکسیل تھارٹس پہ مشتمل ہے اور اس کو بار بار اس طریقے سے ایریکشن آتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے تو یہ ہارمونز لیٹ نائٹ میں پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں رات کے دھائی بجے تین بجے سے لے کر صبح کے ساتھ آٹھ بجے تک ان کی پروڈکشن جاری رہتی ہے جو لوگ لیٹ نائٹ پہ کام کرتے ہیں جن کی نیند ڈسٹرب رہتی ہے یا جو بہت لیٹ جاگتے رہتے ہیں کسی وجہ سے ان کے اندر یہ ہارمونز کی ڈسٹربنس پیدا ہو جاتی ہے اور ان میں زیادہ تر مردانہ پرابلمز آتے ہیں اور میرے پاس جتنے بھی پیشنٹ آئے ہیں جن کے اندر یہ مردانہ مسئلے شروع ہو جاتے ہیں سیکشل انڈی پروڈکٹیو ہیلتھ ان کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے ان میں ایک فیکٹر ان کی نیند کا بھی ہے کہ ان کو نیند پوری نہیں ہاتی یا وہ رات کو جاگتے رہتے ہیں یا کسی وجہ سے وہ سٹریس فول لائف میں ان کی ڈیپ سلیپ نہیں ہوتی تو مردانہ طاقت کو ایک سمپل آسان اور مفت ٹیسٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر مرد اور ہر نوجوان یہ اسیس کرے کہ صبح جب وہ اٹھتا ہے نماز کے ٹائم فجر کے ٹائم یا جب اس کی آنگ کھلتی ہے تو وہ چیک کرے کہ اس وقت اس کو کتنی اریکشن ہوتی ہے کتنی ہارڈ اریکشن ان کو ہوتی ہے یا اریکشن ہوتی ہے یا بالکل ہی نہیں ہو رہی ہارڈ اریکشن ہوتی ہے پارشل اریکشن ہوتی ہے یا نو اریکشن ہوتی ہے اگر ان کو بالکل ہی صبح کے ٹائم مردانہ سختی کوئی نہیں ہوتی ان کو نفس کے اندر تو وہ سمجھ لیں ان کی مردانہ قوت کم ہو رہی ہے یا ان کو پارشل اریکشن یعنی کہ بہت ہی تھوڑا تناؤ ہوتا ہے تو سمجھ لیں ان کے اندر سیکس ہارمون کا جو لیول ہے میں بھی کسی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا ہے اور جن لوگ وہ بالکل نہیں ہو رہی تو ان کے تو ہو سکتا ہے کہ یہ سیکشل ہارمونز بہت ہی لو لیول پہ چلے گئے ہوں تو یہ سمپل اور مفت ٹیسٹ ہے جس سے کوئی بھی مرد کوئی بھی نوجوان یہ ٹیسٹ کر سکتا ہے کہ ان کے اندر سیکس کی جو طاقت ہے مردانہ قوت ہے اس میں کمی آ رہی ہے یا کمزوری آ رہی ہے آج تک کوئی بھی ایسا آلہ اجاد ابھی تک نہیں ہوا جس سے ایک مرد کی طاقت کو کسی دوسرے مرد کی طاقت سے کمپیئر کیا جا سکے کہ کس میں مردانہ طاقت زیادہ ہے کس میں مردانہ طاقت کم ہے تو اس طرح کا کوئی فیزیکل آلہ ابھی تک اجاد نہیں ہوا میں بھی ان پائپ لائنز میں موجود ہوں جن کے بارے میں ہم ابھی پبلک ہیلتھ میں کچھ ریسرچ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کو کم از کم ایک کمپیئر کر سکیں ایک مرد کی طاقت کو دوسرے سے یا ایریکٹائل پاور کو دوسرے سے تو یہ ابھی ہماری ریسرچ کے اندر موجود ہے پائپ لائنز میں ہے لیکن ابھی تک کوئی اس طرح کا آلہ اجاد نہیں ہوا تو یہ سمپل اور مفت ٹیس تھا اگر کوئی بندہ ڈاکومنٹری اس کو اسیس کروانا چاہتا ہے کہ میں اپنا سیکس ہارمون کا لیول چیک کرنا چاہتا ہوں تو اس میں تین قسم کے جو ٹیسٹ ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں اگر وہ اس کا ڈاکومنٹری پروف چاہتا ہے تو وہ اپنا سیکس ہارمون یعنی سیرم ٹیسٹو سٹیران سیرم ایف ایس ایچ اور سیرم ایل ایچ یہ تین ٹیسٹ ہیں جو خون کے ذریعے ہوتے ہیں یہ وہ اپنا ٹیسٹ کروانے اور یہ تینوں ٹیسٹ کرنے کا جو بیسٹ ٹائم ہے وہ کون سا ہے کیونکہ موسٹلی پیشنٹ ہمارے پاس سیکنڈ ٹائم آتے ہیں ہمارے کلینے کا ٹائم بھی شام کے ٹائم ہے اگر ہم اس وقت ان کو ایڈوائز کر دیں کہ جا کے اپنا سیکس ہارمون کا ٹیسٹ کرا کے آئیں ایف ایس ایچ ایچ اور ٹیسٹو سٹیران کرا کے آئیں جو کہ بعض اوقات لوگ جا کے کروا کے آتے ہیں مختلف ڈاکٹرز ان کو ایڈوائز کر دیتے ہیں تو وہ یہ ٹیسٹ ہمیشہ ان کے لو آئیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا بیسٹ اور پیک ٹائم چیک کرنے کا یہ مارننگ صبح چھے بجے سے لے کر آٹھ بجے تک ہے مارننگ کے اوپر سیمپل لیے جائے اور صبحوں کے ٹائم یہ ٹیسٹ کروائے جائے تو صحیح ریپورٹ آئے گی لیکن اگر آپ شام کو کروا رہے ہیں رات کو کروا رہے ہیں تو یہ سارے ٹیسٹ لو آئیں گے اور ان ٹیسٹوں کے لو آنے کی وجہ سے ڈاکٹرز سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر سیکس ہارمون کا لیول کم ہے اور وہ ان کو مختلف قسم کی میڈیسن ایڈوائز کر دیتے ہیں ٹیسٹوویرون کے انجیکشن دے دیتے ہیں یا ٹیسٹوویرون کے کیپسول بھی آتے ہیں وہ ان کو دینا شروع کر دیتے ہیں جو کہ بہت ہی غلط ٹریٹمنٹ ہے کہ ان کو یہ ایڈوائز کر دیا جائے نارمل جو ٹیسٹ ہے سیرم ٹیسٹوویرون کا جو لیول ہے نارمل وہ دو سو ساٹھ میلی گرام ٹو سکسٹی میلی گرام سے لے کر ون تھاؤزٹ میلی گرام پر ڈیسی لیٹر تک ہوتا ہے جب اس سے کم کسی کا ریپورٹ آ جائے تو لوگ ان کو انجیکشن کوئی ڈاکٹر ہے حکیم ہے یا جس کا اس فیلڈ کا تعلق نہیں ہے وہ ان کو ایڈوائز کر دیتے ہیں تو جب ہم ایکسٹرنلی کسی بھی پیشنٹ کو انجیکشن دینا شروع کر دیں یا ان کو کیپسول دینا سٹارٹ کر دیں اس کا رات کو ہم ٹیسٹ کرانے کے بعد تو ان کے اپنے ٹیسٹ جو ان کے اپنا نارمل سیرم ٹیسٹو سیرون لیول ہے جو اس کی اپنی ٹیسٹو سیرون ہے اور سیکس ہارمون کی پروڈکشن ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی جب ہم باہر سے دینا شروع کر دیں گے یہ بلکل اسی طرح ہے جیسے کسی کو شگر ہو جائے اور اس کو انسولین فرس ٹائم سٹارٹ کر دیے جائے بغیر اورل میڈکیشن کو سٹارٹ کیے ان کا ٹرائل دیے تو اس کا لب لبہ جو کچھ تھوڑا بہت انسولین بنا رہا ہے وہ بھی ختم کر دیتا ہے بنانا سیمیلرلی کسی کا ٹیسٹو سیرون لیول اگر لو ہے ریپورڈ میں آگیا ہے تو اس کو باہر سے ٹیسٹو ویران کے انجیکشن لگانا اور شروع کر دینا کیپسول دے دینا شروع کر دینا اس سے اس کا اپنی جو نارمل پروڈکشن ہے وہ کم ہو جائے گی اور وہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا ایکسٹرنل باہر کے جو پریپیرڈ قسم کے ٹیسٹو ویران ہیں اس کے اوپر تو اس لیے میرا مشورہ ہے ان تمام ڈاکٹرز کے لیے پریکٹیشنرز کے لیے کہ سب سے پہلے تو اپنے پیشنٹس کا اگر آپ نے یہ ٹیسٹ کروانا ہے تو اس کے ٹیسٹ کا ٹائم آپ چیک کیجئے کہ آپ نے اس کو اثر کے بعد یا مغرب کے بعد یا دبہر کے بعد آپ نے یہ ٹیسٹ بالکل نہیں کروانے اس ہارمون کے ٹیسٹ کروانے کا سب سے بیسٹ ٹائم مورننگ کا ٹائم ہے صبحوں کے ٹائم ان کو ایڈوائز کر دیں لکھ دیں کہ آپ یہ ٹیسٹ کروانے کے نیکسٹ ویزٹ پہ آئے تو یہ کروانے کے آئے اور کوشش کریں اگر ان کے ٹیسٹ اس کے ہارمونز مورننگ کے ٹیسٹ میں بھی ان کے ہارمونز لو آتے ہیں کسی وجہ سے تو فوری طور پہ ان کو ایسی میڈیسنز نہ دیں ایکسٹرنلی ٹیسٹ و ویران یا اس طرح کے انجیکشن ان کو نہ لگائیں کہ ان کا اپنی پروڈکشن بند ہو جائے بلکہ ایسی میڈیسن اس کے لئے ایڈوائز کیجئے کہ ان کے اپنے جو ہارمونز بنانے والے سیکس ہارمون پروڈیوس کرنے والے جو سیل ہیں ان کو سٹیمولیٹ کیا جائے کہ ان کا اپنا نیچرل سیکس ہارمون انکریز ہو ہم نے کئی ایسے پیشنٹس ہیں ہمارے پاس آئے ہیں جن کا یہ لو لیول کا تھا خصوصاً ایسے بچے ہمارے پاس آئے ہیں چودہ پندرہ سال کے جن کا سیکس ہارمونز کم ہونے کی وجہ سے ان کے سیکسول آرگنز کی ڈیولپمنٹ بھی لو تھی مایکرو فیلس تھا یا ان کے سمال ٹیسٹیز تھے اور اس وجہ سے ان کے ٹیسٹو ویران کے لیول کم تھا تو ہم نے ان کو میڈیسن دی جس کے ان کے اپنے سیکس پروڈکشن والے جو سیلز تھے سیکس ہارمون پروڈیوسنگ سیلز جو تھے وہ سٹیمولیٹ ہوئے اور انہوں نے ان کا ٹیسٹو ویران کے لیول نارمل کیا اور اس وجہ سے ان کے سیکنڈری سیکشول کریکٹرز بھی نارمل ہوئے اور ان کا اس سے پینس کا سائز بھی انکریز ہوا ٹیسٹیز کا سائز بھی نارمل ہوا تو جن لوگوں میں جن مردوں میں جن نوجوانوں میں جو یہ فیل کرتے ہیں کہ ان کے اندر سیکس ہارمونز کی کمی کی وجہ سے مردانہ طاقت میں کمی آ رہی ہے اور وہ ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں ہمارے پاس تشریف لے آئے ہم ان کو ایسیس کریں گے اور ضرورت پڑی تو ان کو ٹیسٹ کرائیں گے ورنہ اس کا میں نے سمپل سا طریقہ آپ کو مفت ایک ٹیسٹ بتا دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں اور دیکھ لیں کہ ان کے اندر مردانہ طاقت کتنی ہیں صبح کی مورننگ ایریکشن سے وہ اپنا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے اندر سیکشل پاور کم ہو رہی ہے مینٹین ہے یا ختم ہو چکی ہے بہت شکریہ السلام علیکم